لیکن یہ بہت محنت کی آوشکتہ نہیں ہے مقامہ ایک ایسا بیدھان سبا چھتر ہے جو یہاں کی جنتہ جانتی ہے اور آج ایک اٹھوٹ گذبندن تجسوی جی کے کعوش اور نیتیج جی کی محنت دونوں کی محنت سے ایک اٹھوٹ گذبندن بنا اپنی جیٹ سے پورے دیش میں ایک میسج دے اگلے کا زمانہ ضفت ہو جائے ایک ایسا میسج چلا جائے جو پورے دیش میں یہ سمجھ جائے بھاچپا سرکار انڈی اے سرکار جو دیش میں حکومت کر رہے ہیں یہ ہم لوگ اب بلکل ہم لوگ کا جر اکھر رہے ہیں یہ مقامہ یہ میسج دے اس لئے ہم کھوم رہے ہیں دوستو نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ اسی سارے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پوشٹی بی بی ابھی دیکھئے آر جے ڈی کے راج سبھا سانسد سے یہاں پڑھا گئے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں سر کافی محنت کرنا پڑ رہا ہے اور مقامہ بیدھان سبھا چھتر میں آر جے ڈی کا تو پکر نبی کے دسک سے لگاتار بڑھ رہے ہیں ابھی گھوم رہے ہیں کیا لگ رہے آپ کے ساتھ لیکن یہ بہت محنت کی آوشکتہ نہیں ہے مقامہ ایک ایسا بیدھان سبھا چھتر ہے جو یہاں کی جنتہ جانتی ہے اور آج ایک اٹھوٹ گھر بندن تجسوی جی کے کاوش اور نیتیج جی کی محنت دونوں کی محنت سے ایک اٹھوٹ گھر بندن بنا اور یہ ایک ایسا گھر بندن ہے جو کہ زیادہ طبقہ چاہے پیچھ رہا ہو عطی پیچھ رہا ہو دلیت ہو مہا دلیت ہو اقلیت کے لوگوں یادب بھائیوں جس سماج کے بھی لوگ ہیں سب لوگ ایک جھوٹ ہیں ہم کو آج راشتیہ جنتہ دل کو بہت محنت کرنے کی آوشکتہ نہیں ہو رہی ہے صرف اس بات کا ہم لوگوں کو میسج دے رہے ہیں کہ یہ مقامہ اپنی جیت سے پورے دیش میں ایک میسج دے اگلے کا زمانہ ضبط ہو جائے ایک ایسا میسج چلا جائے یہ سمجھ جائے بھاجپا سرکار ڈی اے سرکار جو دیش میں حکومت کر رہی ہے کہ ہم لوگ بلکل ہم لوگ کا جر اکھر رہی ہے یہ مقامہ یہ میسج دے اس لئے ہم گھوم رہے ہیں مقامہ کیسے میسج دے گا یہاں پر ہمیسہ سے جدیو لڑا ہے اور آپ کے بیرود میں لڑا ہے اور کل ہم گسوری میں گھوم رہے تھے وہاں کا لوگ کا کہنا ہے کہ ہم پہچانتے نہیں ہیں یہاں پر ہم لوگ سیدھا تیر چھاپ کو دیتے ہیں جب آپ دو بھائی آپس میں کبھی لڑ لیتے ہیں لیکن تیسرا آکرمن کرتا ہے تو دونوں بھائی مل جاتے ہیں وہاں پر یہ باتیں خطف ہو جاتی ہیں بھائی بھائی ہوتا ہے تو آج جب تیسرا غلط آکرمن کر رہا ہے دیش کو برباد کر رہا ہے چاہے نوجوانوں کے روزگار کا ماملہ ہو کاشتکاروں کا ماملہ ہو شکشہ کا ماملہ ہو سواس کا ماملہ ہو جب وہ برباد کر رہا ہے تو یہ دونوں بھائی جو نیچورل بھائی ہے وہ آج مل گیا ہے اس لیے تیسری کوئی طاقت کا اسططف ختم ہو چکا ہے اسططف ختم ہو چکا ہے یہاں پر لغن سنگھ بھی پوری طاقت سے لگے ہوئے ہیں لگتار دور ٹو دور کیمپین کر رہے ہیں اور بیہار سرکار کے پورو منتری جیویس مصرہ جیویس سے ہماری بات ہوئی تھی وہ بھی کرے کہ اس بار ہماری جیت اچھے مارجن سے ہو جائے بھائی کون کیا کہتا ہے میں نہیں جانتا جنتہ فیصلہ لے چکی ہے نیتہ کچھ نہیں کر سکتا جنتہ فیصلہ لے چکی ہے مقامہ کی جنتہ فیصلہ لے چکی ہے کہا جہاں پورے بیہار کی جنتہ فیصلہ لے چکی ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا یہ اس کا ٹریلر ہوگا آج کے دن میں یہاں کی یہ جیت یہ ٹریلر ہوگا اور یہ جنتہ چاہ رہی ہے کہ کس طرح سے انڈیا کو بھاچپا کو ہم بھگائیں اور آج گھڑ بندن ہے یہ گھڑ بند اتنا مضبوط ہے کہ کچھ لوگ نتیجی سے جورے ہوئے ہیں کچھ لوگ لالو جی سے جورے ہوئے ہیں کچھ لوگ تجسری جی سے جورے ہوئے ہیں کچھ لوگ مالے سے جورے ہوئے ہیں کچھ لوگ سی پی آئی سے جورے ہوئے ہیں کچھ لوگ سی پی ایم سے جورے ہوئے ہیں یہ اٹوٹ گھڑ بندن ہے جو آج پورے دیش کو میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ بڑا میسیج دے گا اور اپار ووٹ سے مقامہ کی جنتہ راشتہ جنتہ دل کے کنڈیٹ کو جیتانے کا کام کر رہی ہے دنواز سر ایک اور سوال کل یوگی جی آئیں گے اور نیتیس جی آ جانے والے تھے نہیں آ پائیں کس کام سے کب یہاں پر ہوگاں کب ہوگاں تکی مجھے پتہ نہیں ہے کوئی اور ضروری کام ہو گیا ہو کیا ہوا ہے مجھے ابھی آثنٹک خبر نہیں ہے کہ آج نیتیس جی کیوں نے آج نہیں آ تو کل آ جائیں گے کل نہیں آ تو پرسوں آ جائیں گے آج ان کی جگہ ہے ان کا علاقہ ہے مکھ منتری ہیں اور یوگی جی آئیں گے تو کیا ابھی تو آئے ہمارے سیمانچل میں ہوم منسٹر آئے کیا دیکھے گئے جنتہ سمجھ چکی ہے کافی دنوں سے جنتہ سمجھتی جا رہی ہے کہ کیا ہے یوگی جی یا کیا ہے مودی جی اور کیا ہے بھاچپا کیا ہے انڈیا یہ جنتہ سمجھ چکی ہے اب مغالتے میں نہیں ہے آپ ٹھگانے والی نہیں ہے جنتہ اور وہ بھی مقامہ جیسے سمجھدار جنتہ اور بیہار کی جنتہ ٹھگا جائے لیکن بیہار سے ہی کچھ ایتری شروعات ہوتی ہے جو آپ پچھلے دنوں جائیے مہتمہ گانزی جی ہوں یا جائے پرکاش ناران جی ہوں آج دنیا میں نہیں ہے لیکن ان لوگوں نے بیہار سے کیا میسج دیا پورے دیش میں آپ پورے دیش کی سرکار کے قائع پلٹ کر کر کے ہندوستان کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے تو آج اسی طرح سے آپ نے غور کیا ہے کہ ہمیشہ بھاچپا نے اسٹیٹ گورنمنٹ کو پراست کر کے اپنی سرکار بنانے کا کام کیا لیکن بیہار کی جنتہ میں اتنی قوت ہے کہ بھاچپا کو اکھار پھیک دیا اور بالکل سیکولر اور گھٹ بندن کی سرکار بن گئی تو یہ میسج چلا گیا کہ پورا دیش کا ماحول الگ ہو سکتا ہے لیکن بیہار کا ماحول بالکل الگ ہے یہ کیا آپ نے آپ میں یہ ثابت بیہار نے نہیں کیا بیہار کے تیجہ سوی جی نے آنے تیجہ جی نے کیا یہ ثابت نہیں کیا اسی طرح سے آپ دیکھئے گا کہ دیش میں بھی اگلے چوبیس میں ہم لوگوں کی سرکار بننے جا رہے ہیں چلی ہم لوگوں کی سرکار بننے جا رہے ہیں یہاں پر کہنا ہے بیہار ارجے ڈی کے راجتہ بھاسان صدق جی وہاں پر کہہے گی کہ ہم یہاں سے یہاں سرچنے جا رہے ہیں پورے دیش میں ایک الگ میسج جائے گا ہمارے فیس بک پیج پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہاں پر فالو کر لیں اگر یوٹیوب پر دیکھیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کے لئے نبا